موسیقی اچھا جی آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ لائف انشورنس کی جو پالیسی ہے وہ کیا جائز ہے نہیں جی جائز نہیں ہے اور اس کی ناجائز ہونے کی صرف ایک ریزن میں یہ کہی ریزن ہے سب سے پہلی بات ہے یہ جو ویری کونسپٹ ہے نا کہ آپ اتنے ترے پیسے دے کے جمع کر آتے جائیں ٹھیک ہے اور اگر اس کے بیچ میں آپ کی یہ ڈیتھ ہو گئی تو پھر آپ کو ہم سارے پیسے دے دیں گے اور اگر نہ ڈیتھ ہوئی تو وہ پیسے سارے کم ہوئی کے پاس ہی رہیں گے آپ کمپنی سے واپس نہیں رہ سکیں گے ہو سکتا ہے کمپنی پہلے ختم ہو جائے آپ کی زندگی بھی ختم نہ ہو تو یہ ویری کونسپٹ ہی غلط ہے اس طرح کی کوئی بھی بیٹھ ٹھیک نہیں ہے اور پھر اس طرح کے معاملوں میں جہاں پہ life and death اور یہ چیزیں involved ہیں جن کو بہت زیادہ انسانی طاقت کے ساتھ کفر نہیں کیا جا سکتا آپ یہ دیکھئے آپ نے نوبل پڑھا ہے نا لوگ کیا کرتے ہیں کہ بقاعدہ اپنے بیویوں کو شہروں کو ماں یا باپ کو مار دیتے ہیں ان کی انجورس پالیسی لینے کے لیے ٹھیک ہے اچھا اپنی فیکٹریوں میں خود آگ لگوا دیتے ہیں ٹھیک ہے پہ یہ ہو گیا حتی کہ کہتے ہیں 9-11 کے واقعے کے اندر بھی کچھ اس طرح کی بات تھی کیونکہ وجہ ہی ہوتی ہے کہ اس کے لئے دھوکے دہیگا امکان ہوتا ہے تو یہ کمپنی کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے کمپنی کے پر پوری کوشش ہوتی ہے کہ جناب یہ بندہ جو ہے نا مرے نا اور اس کو ہم کسی طرح جو ہے نا پیسے نہ دیں اور ویسے بھی یہ کہ کمپنی صرف اس کی ایک ایکسپیکٹیشن کے طور پر پیسے رکھ رہی ہے اس کے بدلے میں کمپنی اس کو کیا سہولت ہے دے رہی ہے کچھ بھی سہولت نہیں دے رہی ہے سوائے موت کے تو اور کوئی بھی نہیں ہے بات تو بات یہ کہ اس وقت ان کا کام ہی سارا یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں جو فینانس کمپنیاں ہیں وہ ساری کے ساری ہی سکیمیں چلا رہے ہیں اتنے پیسے دے دو تو تمہاری تعلیم کے لئے خرچہ جمع ہو جائے گا اتنے پیسے دے دو تو اس کے اندر اتنے ہم ڈال دیں گے اور کیا ہوگا کہ تمہارا جہیز کا خرچہ ہو جائے گا ارچہ اور اس کی دوسری میں بڑی ریزن جو ہے کہ ناجائز ہونے کی حصولت ہے یہ ساری کے ساری کمپنیاں جو ہیں میں بہت ریئر کوئی بہت ہوگا جس میں کوئی کمپنی خود کوئی کاروبار کر رہی ہوگی تو اس کے لئے وہ پیسے استعمال کر رہی ہوگی نوملی یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اسی پیسے کو جو آپ سب سے کٹھے کرتے ہیں اس کو بڑی چارہ سوٹ پہ دے دیتے ہیں قرض دے دیتے ہیں اور اس میں سے جو تو انہوں نے آپ کے لئے رکھنا ہوتا ہے اس کو وہ رکھتے چلے جاتے ہیں اور باقی کم سارے اپنے جیب میں ڈالتے چلے جاتے ہیں تو سوٹ کی تو کسی صورت مجائش نہیں نبتی ہے ٹھیک ہے تو بالکل یہ عقام صحیح نہیں ہے بلکہ آپ نے لائف انچورنس کا پوچھا اس کے اندر تو ویسے ہی بڑی عجیب سی بات ہے اور دوسری بات ہے حتی کہ چیزیں وغیرہ آپ دیکھیں آج کل گاڑیوں کے انچورنس وغیرہ ہیں زیادہ تر کپنیاں بلا وجہ کھاتی ہیں مجھے اتنا پتہ ہے کہ ہم یوں ہی میں تھے اور ہر سال گاڑی کے انچورنس کرانے پڑتی تھی ٹھیک ٹھاک پیسہ جاتا تھا پانچ ہزار درم تک چلا جاتا تھا اور ہوتا کیا تھا کہ عموماً بہت کم کوئی سکرچز وغیرہ یا کوئی چھوٹا موٹا نقصان ہوتا تھا تو وہ اتنے لمبے چوڑے کام سے بچنے کے لیے خود ہی ہم کروا لیا کرتے تھے اور وہ سارے کے سارا حرام ہی جاتا تھا وہ ان کی جیگوں میں جاتا تھا وہ پل رہے تھے اور گورمنٹ ان سے لیتی تھی بھٹا ہی کہوں گی میں تو اور گورمنٹ ان سے لیتی تھی وہ لوگوں سے لیتے تھے اور یوں کر کے تو تو یہ سارا حرام کا کاروبار چل رہا تھا بھی یہ چل رہا ہے اللہ معاف کرے